ٹیری فوکس نائنٹین فیفٹی ایٹ میں کینیڈا کے ایک شہر میں پیدا ہوا نائنٹین سیمٹی سیمن میں کینسر کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ٹیری فوکس کی رائٹ ٹانگ کارڈ دی اور اس کی جگہ آرٹیفیشل ٹانگ لگا دی نائنٹین ایٹی میں ٹیری فوکس جب بائیس سال کا تھا تو ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ اب صرف ایک سو تنٹالیس دن ہی زندہ رہے گا سوچئے جب کسی انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے بس ایک سو تنٹالیس دن ہی زندہ رہنا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی لیکن ٹیری فوکس پریشان نہیں ہوا اس نے کینڈا کی سڑکوں پر دھوڑنا شروع کر دیا وہ بھی آرٹیفیشل ٹانگ کے ساتھ ٹیری فوکس کینڈا کی سڑکوں پر کیوں دھوڑتا تھا ٹیری فوکس کا کہنا تھا کہ مرنا تو ہے ہی تو کیوں نہ میں مرنے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤں جس سے کینڈا کے دوسرے مریضوں کی کچھ مدد ہو جائے اس نے کہا میں کینڈا کی سڑکوں پر دھوڑ کر کینڈا کے مریضوں کے لئے فنڈ ریزنگ کروں گا ٹیری فوکس نے 12 اپریل 1980 کو میراثن آف خوپ شروع کی وہ آرٹیفیشل ٹانگ کے ساتھ تقریباً 42 کلومیٹر روزانہ دھوڑتا تھا اور کینڈا کے پیشنٹس کے لئے فنڈ ریزنگ کرتا تھا یکم سکتمبر 1980 تک ٹیری فوکس تقریباً 5373 کلومیٹر دھوڑ چکا تھا اور تب تک کینسر ٹیری فوکس کے پھیپڑوں تک پھیل چکا تھا شدید تکلیف کی وجہ سے ٹیری فوکس کو ہسپٹل لے جایا گیا ٹیری فوکس نے کہا میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے میں لڑا ہوں اور ہاں میں نے گیم اپ نہیں کیا اس کا کہنا تھا کہ یہ جو بھی پیسے اگٹھے ہوئے ہیں ان کو کینسر پیشنٹس پہ لگایا جائے یا پھر ان سے کینسر کے بارے میں ریسارچ کی جائے آرٹیفیشل ٹانگ کی وجہ سے ٹیری فوکس کو دوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ کہتا تھا میں ان بچوں کو کیسے بھول سکتا ہوں جو تقریباً دس سال کے ہیں اور کینسر کی وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ٹیری فوکس کا کہنا تھا کہ میرے باپ دی اس مشن کو جاری رکھا جائے تاں کہ کینسر کے بارے میں ریسارچ ہوتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مرض سے بچایا جا سکے ٹیری فوکس کی وفات کے بعد آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹیری فوکس کے نام پہ دوڑ ہوتی ہے اور اس میں کینسر ریسارچ کے لیے فن ریزنگ کی جاتی ہے ٹیری فوکس نائنٹین ایٹی ون کو وفات پا گیا تھا لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے آج بھی اس کا نام زندہ ہے دوستو یہ زندگی ہم پر اللہ تعالی کا بہت بڑا انام ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جس سے لوگوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اس طرح آپ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو خوش رکھیں شکریہ اللہ حافظ